ہم نے دوبائی کے لیے ہم نے جو ہے جو لوگ مطلب اس کی خواہش بنتے ہیں جیسے کوئی مطلب الیکٹریشن تھا جو بھی مطلب ٹیکنیکلی جو بندہ کام کرنا جانتا تھا تو اس کو بھی ہم نے جو ہے کہ کہتا ہے دوبائی بھیجا ویزے دے کے اور پیسے کر کے مطلب کوئی اس کا خود کا کوئی خرچہ نہیں ہوا صرف پاسپورٹ کا خرچہ اس کا خود کا ہوا باقی یہ کہ ساری چیزیں ہم نے خود کر کے اس کو بھیجا ہے میں نے بہت ساری جگہ پر کوشش کی فیلال تمہیں ایس ایمائی یونیورسٹری میں ابھی کام چھوڑ کے آیا ہوں مہینہ ہو گیا ہے تو اسی لئے میرے یاد دوست مل کے ہم لوگ ادھر آئیں گے درشترے کوئی جو موپ آویلیبل ہوگی اس کے لئے بھی ہمارے پاس آفرز آتی رہتی ہیں اور جیسے ہی اگر کوئی بندہ اپلیکیشن ہے اپنی دے کے رکھیں اور جیسے ہمارے آفرز نکلتی ہیں تو ہم ان لوگ جنہوں نے پہلے اپلیکیشنیں دی بھی ہوتی ہیں ان کو پہلے فیر فیر کرتے ہیں جو غیر حلم والد ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اگر انہوں نے جیسے کوئی ٹیکنیکلی کام سیکھا ہے تو ان کو بھی ہم بیش جاتے ہیں دیکھیں راشن ہے راشن کے ساتھ ہم لوگ بچوں کے کپڑے بڑوں کے کپڑے اور لیڈیز کے کپڑے بھی ساتھ میں دے رہے ہیں اس میں ہمارے بار اور بھی چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں شربت بھی ہے تیل بھی ہے نمک بھی ہے پیسن بھی ہے ڈالے بھی ہیں چاول بھی ہیں ہم طرح کی چیزیں اس میں کتنے پیسے لیتے ہیں آپ یہ ساری کیزیں آپ کتنے کی دیں گے ایک روپیہ بھی نہیں ہے یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے ہمیں یہاں پر راشن سب کچھ ملتا ہے آٹا گیش چینی وغیرہ سب کچھ ملتا ہے ہم لوگ گریبے پریشان ہیں مجبوری میں آتے ہیں اور ہمیں سب کچھ یہاں پر راشن مل رہا ہے اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے ڈراما ہے یہ لوگ کچھ نہیں دیتے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے دے رہے ہیں ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں گریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں بجلی کے بلکی ہم خاص طور پر ہم ان کی ہلپ کرتے ہیں اور ایک سے دو لاکھ روپے تک کا جو بھی بل آتا ہے اس کو کم کروانے کی بھی کوشش کرتے ہیں پھر بھننے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی گلتی ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کے حساب سے پھر ہم اس کو بجلی کا بل اس کا بھڑھواتے بھی ہیں جو اپنا روزگار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے رکشوں کے اور بائک کا جو ہے ایسا ہم نے آسان روزگار رکھا ہوا ہے کہ رکشے سے وہ اپنی عمل نہیں کر سکتا ہے اور قسطوں پر ہم نے رکشے دیئے ہیں اور بہت سستے رکشے دیئے ہیں جو کہ جس کی قیمت پانچ چھ لاکھ روپے دی ہم نے ڈائی لاکھ روپے کے اندر دیا اور وہ بھی قسطوں پر دیا شادی کا وہ کھانا نہیں کر سکتا ہال کا نہیں کر سکتا تو وہ اس میں بھی مدد ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ جہیز نہیں کر سکتا تو اس کو جہیز بھی دیا جاتا ہے ہر طریقے سے ہر مہینے ہماری تقریباً جو ٹارگٹ ہے ہمارا ہزار شادیوں کا ہے ہر مہینے کا الحمدللہ اور سال کا جو ہے وہ تو پھر بہت زیادہی ہو جاتا ہے اچھا کتنی مالیت کے جہیز ہوتا ہے یہ کم سے کم ایک لاکھ کے اندر اسی اور ایک لاکھ کے اندر ہوتا ہے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تازہ چیز ہی دیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض کبھی نہ ہو کہ ہمارے کوئی باسی چیز دی دی یا کوئی چیز خراب دی دی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بلکل صحیح چیز دے تاکہ وہ عوام جو چیز ہم خود کھاتے ہیں وہی چیز وہ کھائیں اچھا ذرا جوب بینک کے حوالے سے بتائیے جی جوب بینک کے حوالے سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جوب بینک پر ہمارا صبح مطلب پورے ہفتے ہوتا ہے سوائے سنڈے کے علاوہ آپ جب چاہے جا کے جوب کے لیے جو ہے اپلائے کرنے کے لیے جا سکتے ہیں ہمارا جوبے لگوائی بھی جاتی ہیں ہماری اور کافی لوگوں کو ہم نے روزگار لگوائے تقریباً اسی اسی راشن آج ہم دیں گے تقریباً سات سے آٹھ ہزار روپے تک کا ہوتا ہے ایک بیٹھنا ہے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہے تو اس کے گھر پہ جا کے آپ انکوائری کر لیں تو ہم اس سے بھی کرتے ہیں ہم ان لوگ ان لوگ کی اپلیکشنیں لیتے ہیں لے کے جو ہے کہ ہم ان کے گھر کی انکوائری کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے تو پھر ان کے گھر پہ جا کے خود کارڈ دیکھ کر آتا ہے یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم خود بھی کر لیتے ہیں اور وہ سفید پوش لوگ اس طرح سے بھی اپلیکشنیں اپنی گمنام طریقے سے بھی بھیجواتے ہیں تو ہم ان کی اس طرح طریقے سے بھی مدد کرتے ہیں اس ادارے کا نام ہے سیلانی ویل فیر ٹرس جن کے بانی ہے بشی فاروقی صاحب ادارے کے قارے یہ ہے کہ اپلیکشن دی جائے اپلیکشن دے اپلیکشن کو جو ہے ہیڈ آفیس باتا بات میں جمع کروائی جائے پھر اس کی انکوائری ہوگی انکوائری ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں کارڈ دے دیا جائے گا 021-111-729-526